فعلو فرینڈ فیلمی کورنر فیمیس ہیمن سپرسٹار ایکٹر دھرمندر کے چھوٹے بیٹے ہیں اور انہوں نے ایزا چائل آرٹس 1977 کی مووی دھرم ویر میں کام کیا تھا اور ایزا ہیرو ان کی ڈیبیو مووی تھی 1995 کی برسات تو ایور آج کی اس ویڈیو میں ہم کمپلیٹ کریر انیلائز کریں گے باوی دیول کا اور ساتھ ہی ساتھ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ ان کے باکس آفیس کلیکشن کے ساتھ ان کے سکسیس ریشو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش بھی آپ ویورس کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے لائکس ہی ہماری اصل لرننگ ہے تو چلیں فرینڈز سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا آج کا یہ ویڈیو سفتبر 1977 کو ریلیز ہونے والی مووی دھرم ویر جیتنگر اور دھرمندر سٹارر اس فلم میں بابی دیول نے ایزا چائل آرٹس کام کیا تھا چھے اکتوبر 1995 کو ریلیز ہونے والی مووی برسات فلم کی لیڈ کاس میں بابی دیول ٹوینکل خنہ راج بوپر اور مکیش خنہ شانل تھے اور یہ بابی دیول اور ٹوینکل خنہ کی بولیوڈ فلم انڈیسری کی ڈیبیو مووی تھی فلم کا ویڈیٹ تھا 8 کروڑ 25 لیکس اور اس فلم کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے 19 کروڑ 19 لیکس اور باکس آفیس پر برسات ایک سپر ہٹ فلم قرار دی گئی تھی پندر آگس 1997 کو ریلیز ہوئی فلم اور پیار ہو گیا فلم کی لیڈ کاس میں بابی دیول ایشوری ارائے اور شامی کپور شامل تھے فلم کا ویڈ کاس میں بابی دیول کاجول اور منیشہ کوریلا شامل تھے فلم کا ویڈھٹ تھا 9 کروڑ 50 لیکس اور اس لب کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے 18 کروڑ 23 لیکس اور باکس آفیس پر گھوڑ ایک ہٹ فلم ثابط ہوئی سترہ جولائی 1998 کی فلم قریب فلم کی لیڈ کاس میں بابی دیول شابانہ رزا اور موشنی چھڈ جی شامل تھے فلم کا ویڈر تھا 6 کروڑ 50 لیکس اور اس لب کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے 6 کروڑ 82 لیکس اور باکس آفیس پر قریب ایک فلاف فلم ثابت ہوئی 20 نومبر 1998 کی فلم سولجر فلم کی لیڈ کاس میں باو بی دیول پریٹی زنٹار راکھی اور سریش اوبرائے شامل تھے فلم کا بیجار تھا 8 کروڑ 25 لیڈ اور فلم کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے 21 کروڑ 37 لیڈ اور باکس آفیس پر سولجر ایک سپر ہیڈ فلم ثابت ہوئی 19 نومبر 1999 کی فلم دل لگی فلم کی لیڈ کاس میں سنی دیول باو بی دیول اور میلا ماتونکر شامل تھے اور فلم کا بیجار تھا 14 کروڑ اور سلم کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے 10 کروڑ 51 لیڈ اور باکس آفیس پر دل لگی فلاف فلم ثابت ہوئی ساتھ جولائی سن دو ہزار کی فلم بچھو فلم کی لیڈ کاس میں باو بی دیول رانی مکر جی اشیش ویدیارتیو اور ملائکہ روڑا شامل تھے فلم کا بیجار تھا 7 کروڑ 50 لیڈ اور سلم کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے 10 کروڑ 69 لیڈ اور باکس آفیس پر بچھو ایک ایوریس فلم ثابت ہوئی 26 مائی سن دو ہزار کی فلم ہم تو محبت کرے گا فلم کی لیڈ کاس میں باو بی دیول کرشمہ کبو جان گلیور شامل تھے فلم کا بیجار تھا 7 کروڑ 50 لیڈ اور سلم کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے 5 کروڑ اور باکس آفیس پر ہم تو محبت کرے گا ایک فلاو فلم ثابت ہوئی 11 مائی سن دو ہزار کو ریلیڈ ہوئی فلم بادل فلم کی لیڈ کاس میں باو بی دیول رانی مکر جی فریدہ جیلال اور امریش پوری شامل تھے فلم کا بیجار تھا 10 کروڑ اور سلم کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے 15 کروڑ 38 لیڈ اور باکس آفیس پر بادل ایک ہیٹ فلم ثابت ہوئی 21 سن دو ہزار ایک کو ریلیڈ ہوئی فلم اجنبی فلم کی لیڈ کاس میں اکشے گمار باو بی دیول کرینا کبور بباشا باسو شامل سے فلم کا بیجار تھا 15 کروڑ اور سلم کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے 17 کروڑ 4 لیڈ اور باکس آفیس پر اجنبی ایک ایوریس فلم کرا دی گئی 26 جنوری 2001 کو ریلیز ہوئی فلم آشک فلم کی لیڈ کاس میں بابی دیول کرشما کبور شامل سے فلم کا بیجار تھا 9 کروڑ اور سلم کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے 10 کروڑ 34 لیڈ اور باکس آفیس پر آشک ایک بیلو ایوریس فلم قرار دی گئی 5 جولہ سن 2002 کو ریلیز ہوئی فلم ہم راز فلم کی لیڈ کاس میں بابی دیول اکشے خنام ایشہ پاٹیل شامل سے فلم کا بجرد تھا 15 کروڑ اور اس فلم کے انڈیا میں کلیکشن میں 16 کروڑ 59 دیکس اور باکس آفیس پر ہمراز ایک ایوریس فلم قرار دی گئی سات جون 2002 کو ریلیز ہوئی فلم 23 مارچ 1931 شہید فلم کی لیڈ داس میں باو بی دیول سنی دیول امریتہ سنگھ راہول دیو سریش او برائے دیویا دتا اور ایش و دیرائے شامل سے فلم کا بجرد تھا 20 کروڑ اور اس فلم کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے 7 کروڑ 60 لیکس اور باکس آفیس پر 23 مارچ 1931 شہید ایک ڈیزاسٹر فلم قرار دی گئی 23 اگر 2002 کو ریلیز ہوئی فلم چور مچائے شور فلم کی لیڈ کاس میں باو بی دیول شلپا شیٹی اور بیپاشا باسو شامل تھی فلم کا بجرد تھا 8 کروڑ 50 لیکس اور اس فلم نے انڈیا میں 7 کروڑ 66 لیکس کے کلیکشن کی اور ایک فلاف فلم ثابت ہوئی 8 ماہ 2002 کو ریلیز ہوئی فلم کرانتی فلم کی لیڈ کاس میں باو بی دیول وینوت خنہ امیشہ باٹل اور رتی اگنی ہوتری شامل سے فلم کا بیرد تھا 9 کروڑ اور اس فلم کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے 6 کروڑ 19 لیکس اور باکس آفیس پر کرانتی ایک فلاف فلم قرار دی گئی 24 دسمبر 2004 کی فلم اب تمہارے حوالے وطن ساتھی ہو فلم کی لیڈ کاس میں امیتہ آبچن اکشے کمار اور باو بی دیول شامل سے فلم کا بجرد تھا 20 کروڑ اور اس فلم کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے 11 کروڑ 56 لیکس اور باکس آفیس پر یہ فلم دیزاسٹر ثابت ہوئی تھی 23 سپریل 2004 کی فلم برداش فلم کی لیڈ کاس میں باو بی دیول لارا دتا رتیج دیش مکتارہ شرما اور غیرہ شامل تھے اور فلم کا بیٹ تھا 8 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں جسٹو کروڑ 97 لیکس کے کلیکشن کی اور ایک دیزاسٹر فلم قرار دی گئی 20 فروری 2004 کی فلم کسمت فلم کی لیڈ کاس میں باو بی دیول پریانکا چوپڑا اور کبیر بیدی شامل تھے فلم کا بجرد تھا 7 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 4 کروڑ 91 لیکس کے کلیکشن کی اور ایک دیزاسٹر فلم قرار دی گئی انیس اگر دوہزار پانچ کی فلم برسار فلم کی لیڈ داست میں باو بی دیول بیپاشا باسو پریانکا چوپڑا شامل تھے فلم کا بجٹ تھا نائن کروڑ اور اس لیڈ نے انڈیا میں نائن کروڑ نائنٹی ون لیکس کی کلیکشن کی اور ایک بیلو ایویرز فلم کرا دی گئی اٹھارہ فروری دوہزار پانچ کی فلم جرم فلم کی لیڈ داست میں باو بی دیول لارا تتا اور میلن سومن شامل تھے فلم کا بجٹ تھا 9 کروڑ اور اسم نے انڈیے میں 4 کروڑ 24 لیکس کے کلیکشن کیے اور ایک ڈیزاستر فلم ثابت ہوئی 33 دسمبر 2005 کی فلم دوستی فرینڈشپس فوریور فلم کی لیڈ کاس میں اکشے کمار باو بی دیول لارا دتا ترینا کبور جوہی چاولہ شامل سے فلم کا بجٹ تھا 15 کروڑ اور اسم نے انڈیے میں 8 کروڑ 77 لیکس کے کلیکشن کیے اور ایک فلا فلم کرا دی گئی 25 ماہ 2005 کی فلم ٹیمگو چارلی فلم کی لیڈ کاس میں آجی دیوگن، بو بی دیول، سنجیدت، پوسنیر شیڈی شامل تھے فلم کا بجٹ تھا 9 کروڑ 50 لیکس اور اسم نے انڈیے میں 5 کروڑ 47 لیکس کے کلیکشن کی اور ایک فلا فلم قرار دی گئی 2005 میں ریلیز ہونے والی پنجابی لینگویج کی مووی نالائک اس فلم میں بو بی دیول نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے 24 فروری 2006 کی فلم ہم کو تم سے پیار ہے فلم کی لیڈ کاس میں آرجین رامپال، بو بی دیول، امیشہ بیڈل شامل سے فلم کا بجٹ تھا 7 کروڑ 50 لیکس اور اسم نے انڈیے میں جس 1 کروڑ 2 لیکس کے کلیکشن کی اور ایک ڈزاستر فلم قرار دی گئی جون 2006 کو ریلیز ہونے والی مووی الگ میں بو بی دیول نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے 29 جون 2007 کی فلم اپنے فلم کی لیڈ کاس میں دھرمیندر، سنی دیول، بو بی دیول، شلپ شیڈی، کیترینہ کے شامل تھے فلم کا بجٹ تھا 20 کروڑ اور اسم نے انڈیا میں 22 کروڑ 7 لیکس کے کلیکشن کیے تھے اور ایک ایوریز فلم قرار دی گئی 15 جون 2007 کی فلم جھوم برابر جھوم فلم کی لیڈ کاس میں بو بی دیول، ابھیشیک بچن، لارا دتا، پیٹی زنٹا اور امیدہ بچن شامل تھے فلم کا بجٹ تھا 25 کروڑ اور اسم نے انڈیا میں 27 کروڑ 27 لیکس کے کلیکشن کیے اور ایک بیلو ایوریز فلم قرار دی گئی 14 ستمبر 2007 کی فلم ننھے جے سلمر فلم کی لیڈ کاس میں بو بی دیول اور ویج یادف شامل تھے اور اسم نے انڈیا میں جس 42 لیکس کے کلیکشن کیے اور ایک ڈیزاستر فلم قرار دی گئی 13 جولائی 2007 کی فلم نکاب فلم کی لیڈ کاس میں اکشے خنہ، بو بی دیول اور ارویشی شرما شامل تھے فلم کا وجہ تھا 19 کروڑ اور اس فلم نے انڈیے میں 12 کروڑ 69 لیکس کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاستر فلم قرار دی گئی 6 اپریل 2007 کی فلم شکل اکب بوم بوم فلم کی لیڈ گاس میں بابی دیول اوبن پٹیل اور کنگانہ رناوت شامل تھے فلم کا وجہ تھا 11 کروڑ 50 لیکس اور اس فلم نے انڈیے میں 6 کروڑ 78 لیکس کے کلیکشن کی اور ایک فلاف فلم قرار دی گئی نومبر 2007 کی فلم اوم شانتیوں اوم میں بابی دیول نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے بوبی دیول، پریانکا چوپلا، ریتیج دیشمک اور عرفان خان شامل تھے فلم کا ویڈر تھا ٹین کروڑ اور اس نے انڈیے میں ون کروڑ نائنٹی سیون لیکس کے کلیکشن کیا اور ایک ڈیزاستر فلم ثابت ہوئی چوبیس اکتوبہ 2008 کی فلم ہیروز، فلم کی لیڈ کاسمن میتھن چکروتی، سنی دیول، سلمان خان، بوبی دیول، پریڈی جنٹا، سوہیل خان وغیرہ شامل تھے فلم کا ویڈر تھا ٹین کروڑ اور اس نے انڈیے میں ٹویل کروڑ سکسٹی تھری لیکس کے کلیکشن کیا اور ایک فلاو فلم ثابت ہوئی نومبر 2008 میں ارلیز ہونے والی مووی دوستانہ، اس فلم میں بوبی دیول نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے ستائیس ماہ 2009 کی فلم ایک دا پاور اوف ون، فلم کی لیڈ کاسمن بوبی دیول، شریعت ساران، نانا بادیکر شامل تھے فلم کا ویڈر تھا ٹوینٹی ون کروڑ اور اس نے انڈیے میں ٹین کروڑ تھرڈی ون لیکس کے کلیکشن کی اور ایک دیزاستر فلم کرا دی گئی گیارہ ستمبر 2009 کی فلم وعدہ رہا، فلم کی لیڈ داپ میں بوبی دیول اور کنگانا رناوش شامل تھے فلم کا ویڈر تھا ٹین کروڑ اور اس نے انڈیے میں جسٹ ایٹی لیکس کے کلیکشن کی اور ایک دیزاستر فلم ثابت ہوئی تیرہ گت 2010 کی فلم ہیلپ، فلم کی لیڈ داپ میں بوبی دیول، موگڈا گوٹ سے شامل تھے فلم کا ویڈر تھا ایٹ کروڑ اور اس نے انڈیے میں جسٹو کروڑ 58 لیکس کے کلیکشن کی اور یہ فلم بھی دیزاستر ثابت ہوئی آٹھ اپریل 2011 کی فلم تھینک یو، فلم کی لیڈ داپ میں اکشے کمار ارفان خان سنیل چھیی، بوبی دیول شامل سے فلم کا ویڈر تھا سکسٹی ون کروڑ اور اس نے انڈیے میں 46 کروڑ 57 لیکس کے کلیکشن کی اور ایک فلا فلم کرا دی گئی چودہ جنوری 2011 کی فلم یملا پغلا دیوانہ فلم کی لیڈ داسمیں دھرمیندر سانی دیول، بوبی دیول شامل سے فلم کا ویڈر تھا فلسٹی انڈ کروڑ اور اس نے انڈیے میں 55 کروڑ 28 لیکس کے کلیکشن کی اور ایک ہیڈ فلم ثابت ہوئی 6 جنوری 2012 کی فلم پلیئرز فلم کی لیڈ گاس میں ابیشے گچن، بوبی دیول، وینوت خنہ، ویباشا باسو، نیل نیتن مکیش شامل دے فلم کا ویارتھا 55 کروڑ اور اس لنے انڈیا میں 28 کروڑ 93 لیکس کے کلیکشن کیا اور ایک ڈزاسٹر فلم ثابت ہوئی سات جن 2013 کی فلم یملا بگلا دیوانا 2 فلم کی لیڈ گاس میں دھرمیندر سنی دیول، بوبی دیول اور نیہا شرما شامل سے فلم کا ویارتھا 46 کروڑ اور اس لنے انڈیا میں 36 کروڑ 70 لیکس کے کلیکشن کیا اور ایک فلاو فلم قرار دی گئی 8 ستمبر 2017 کی فلم پوستر بوائی فلم کی لیڈ گاس میں سنی دیول، بوبی دیول اور سریاج تالبڑے شامل تھے اور فلم کا ویارتھا 27 کروڑ اور اس لنے انڈیا میں 11 کروڑ 64 لیکس کے کلیکشن کیا اور ایک فلاو فلم قرار دی گئی 15 جون 2018 کی فلم ریز 3 فلم کی ایلیڈ گاڑس میں سلمان خان، انیل کپور، جیکلین فیڈنانڈز، بابی دیورل، شامل تھے فلم کا ویزار تھا 160 کاروڑ اور اس لیل نے انڈیا میں 166 کارو 40 لیس کے کلیکشن کیے اور ایک ایوریس فلم قرار دی گئی اکتیس اگز 2018 کی فلم یملا پگلا دیوانا پھرسے فلمی اینڈر، سنی دیورل، بابی دیورل شامل تھے اور اس لیل کا ویزار تھا 36 کاروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں نائن کروڑ سکسٹی لیکس کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزافتہ فلم کرا دی گئی پچیس اکتوبہ دوہدار انیس کی فلم ہاؤس فول فور فلم کی لیڈیاست میں اکشے کمار، ریتے دیشمک، بوبی دیول، قریبی سنن شامل تھے فلم کا ویڈر تھا ون ہنڈرڈ ٹوئنٹی فکرور اور اس فلم نے انڈیا میں ٹو ہنڈرڈ فور کروڑ کے کلیکشن کی اور ایک بلوگ بسر مووی کا سٹیٹس حاصل کر پائی اور یہی اب تک ایز ان ہیرو بوبی دیول کی ریلیز ہونے والی آخری مووی بھی ثابت ہوئی ہے بوبی دیول کی اپگومنگ موویز کی بات کریں تو ان کی سب سے پہلے آنے والی مووی کا نام ہے کلاس آف ایٹی تھری اور اس فلم کی لیڈ کاس میں بوبی دیول اور انوپ سونی شامل ہیں اور یہ ریٹ چلی انٹرٹینمنٹ کے پروڈکشن میں بن رہی ہے اور اس کے ڈسٹریبیوٹر ہوں گے نیٹ فلیکس یعنی آن لائن اس فلم کی سٹریمنگ کی جائے گی اور بوبی دیول کی نیکس اپگومنگ مووی کا نام ہے ہاؤس فل فائف اور اس فلم کو فرہات سامجی یا پھر ساجد خان ڈائریک کریں گے اور فلم کی ریٹ داس کے لیے اکشے کمار، رتیج دشمک اور بوبی دیول کے نام لیے جا رہے ہیں اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اس فلم کی پروسیس تھوڑی رک گئی ہے تو ہو سکتا ہے اس فلم کو دو ہزار اکیس یا دو ہزار بائس میں تھیڑٹس پر لیس کیا جائے تو یہ بات کرتے ہیں بوبی دیول کے کمپلیٹ کریر کی سکس ریشو کی تو بوبی دیولے حصہ رہے ہیں فورٹی سکس موویز کا جن میں سے ایک مووی بلک بسٹر دو موویز سپر ہیٹ، تین موویز ہیٹ، پانچ ایوریج ثابت ہوئی اور تین موویز بیلو ایوریج رہی اپنے کمپلیٹ کریر میں تیرہ موویز فلوپ اور چودہ موویز ڈیزاسٹر دی ہیں بوبی دیول نے اور چار موویز میں انہوں نے سپیشل اپ ڈیرنز دیے ہیں اور ایک مووی ہے ان کی ایزا چائلڈ آرٹس تو اس حساب سے بوبی دیول کا بولیوڈ فلم انڈسٹی کی آل موویز میں سکس ریشو بنتا ہے 34% تو فرینڈی تھا ہمارا آج کا ویڈیو اور آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بوبی دیول کا کمپلیٹ باکس آفیس کریر انیلائز کیا اور ان کی تمام کمپلیٹ موویز کا سکس ریشو بھی آپ بھی ورس کے ساتھ شیئر کیا بوبی دیول کی ریلیز ہونے والی ان تمام موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کونسی موویز ہیں اور ان کی آنے والی مووی ہاؤس فل فائیو کا آپ کو کتنا انتظار ہے کومنٹ سیکشن میں اس لسلے میں بھی اپنی رائے کا اضحاق ضرور کیجئے گا اور آنے والی ویڈیوز میں آپ کن کن سپر ہیٹ ایکٹر ڈائریکٹر یا پروڈیسرز کے اوپر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ان کا نام لکھیں میں ان کے اوپر ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کروں گا